بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام رملہ تھا ام حبیبہ ان کی کنیت تھی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی جو کئی سال تک مسلمانوں کے دشمن رہے اور جنگ و جدل میں مصروف رہے بلاخر فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ابو سفیان قریش کے نامور سردار تھے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص بن عمیہ تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے سترہ برس پہلے پیدا ہوئیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبیداللہ بن جہش سے ہوا یہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے آغاز اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی بیوی رملہ یعنی ام حبیبہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا جبکہ ان کے والد ابو سفیان ابھی کافر ہی تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہ اپنے شوہر سمیت دیگر مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں ہجرت کے وقت وہ حاملہ تھی حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا اسی بیٹی کی نسبت سے آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے حبشہ میں قیام کے دوران ان کا شوہر مرتد ہو کر ایسائی بن گیا اس کے ایسائی بننے سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اسے نہایت بری اور بگڑی ہوئی شکل میں دیکھا اگلے ہی دن ان کو پتا چل گیا کہ وہ ایسائی ہو گیا ہے انہوں نے اپنے شوہر سے اپنا خواب ذکر کیا اور اسے دوبارہ اسلام کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا اور شراب نوشی میں مصروف ہو گیا اسی حالت کفر میں حبشہ میں وہ مر گیا اس کے بعد ان کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مسلمانوں کے لیے بہت سے سیاسی اور معاشرتی فوائد کا پیش خیمہ ثابت ہوا دشمنان اسلام کی مخالفت کی شدت میں کمی آگئی اس نکاح کی برکت سے ابو سفیان حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور نتیجہ تن لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر عبید اللہ بن جہش کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے اے ام المومنین میں خواب میں ہی چونگ گئی پھر اس خواب کی تعبیر میں نے یہ سمجھی کہ انشاءاللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت نصیب ہوگی اس کے بعد جب میری عدت مکمل ہوئی تو شاہِ حبشہ نجاشی کا ایک قاسد میرے گھر آیا وہ ایک باندی تھی جس کا نام اب رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ بادشاہ سلامت نے تمہارے لیے پیغام بجبایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب آیا ہے کہ میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں یہ سنتے ہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام لانے والی باندی کو دعا دی اور اسی خوشی میں اپنے کنگن پازیب اور انگوٹھی اتار کر اسے انعام کی صورت میں دے دی بادشاہ کے پیغام کے مطابق انہوں نے اپنے رشتہ دار خالد بن سعید کو اپنا وکیل مقرر کیا شام کو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حبشہ میں موجود تمام مسلمانوں کو بلوایا اور ان کی موجودگی میں توحید و رسالت کے اقرار پر مشتمل خطبہ پڑا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بیجا ہے کہ میں ام حبیبہ بنت ابی صفیان کے ساتھ ان کا نکاہ کرا دوں تو میں نے ان کے حکم کے مطابق یہ نکاہ کر دیا ہے اور اس کا مہر چار سو دینار مقرر کیا ہے جو میں خود ادا کر رہا ہوں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل نے بھی خطبہ پڑھ کر اعلان کیا کہ میں ان کا نکاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاہ میں برکت عطا فرمائے اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ انبیاء اکرام کی یہ سنت ہے کہ ان کے نکاہ کے بعد ولیمہ کا کھانا کھلائے جاتا ہے اور سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاہ اور ولیمہ نجاشی نے کیا نکاہ سے اگلے دن نجاشی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف قسم کے اتریات اور جہیز کا سامان دے کر عزت و احترام کے ساتھ حضرت شرخیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ روانہ کیا سردار قریش ابو صوفیان کو جب اس نکاہ کی خبر پہنچی تو اسے بہت مایوسی ہوئی اور کہنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی شان اور عالی عزت کے مالک ہیں ہم ان سے دشمنی کر کے ان کا نام نہیں مٹا سکتے گویا اس نے دل ہی دل میں اپنی شکست تسلیم کر لی نکاہ کے وقت ام المومنین کی عمر تیس سال تھی اور یہ نکاہ ساتھ ہجری میں ہوا تھا مسند احمد کی روایت کے مطابق اس وقت سیدہ کی عمر چھتیس یا سنتیس سال تھی آپ کا انتقال چوالیس ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوا وہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ خلافت تھا مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا عبیداللہ بن جہج سے ان کے دو بچے تھے عبداللہ اور حبیبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی حضرت امیر حبیبہ کو سیرت و صورت کی خوبصورتی عطا ہوئی تھی خود ان کے والد کا بیان ہے کہ میرے نزدیک عرب کی حسین تر اور جمیل تر عورت امیر حبیبہ ہیں انہیں اسلام اور پیغمبر اسلام سے بہت محبت تھی اسی وجہ سے شہر کے مرتد ہونے کے باوجود وہ اسلام پر ثابت قدم رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ان کے والد ان سے ملنے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیا اور اپنے باپ کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اس پر مشرک نہیں بیٹھ سکتا ابو سفیان غصے سے بولا کہ تُو شر میں مبتلا ہو گئی ہے بیٹی نے جواب دیا کہ نہیں میں تو کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کے نور اور ہدایت کی روشنی میں داخل ہو چکی ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نہایت شدت سے عمل کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتی تھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ہر روز بارہ رکعت پڑھ لے جو نفل کے زمرے میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنی پوری زندگی پھر ان بارہ رکعت کو کبھی نہیں چھوڑا اسی طرح جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو انہوں نے صرف تین دن تک سوک کیا پھر خوشبو منگوا کر استعمال کی اور فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوک کرے سوائے شوہر کے کہ اس پر چار ماہ اور دس دن تک سوک کر سکتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت تھی وہ باپ کی محبت پر حاوی تھی ام المومنین حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حقوق العباد کی ادائدگی کی بھی بہت فکر رہتی تھی انہوں نے اپنی وفاد سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان تعلق میں مجھ سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس پر ہم سے درگزر فرمائے اور آپ بھی مجھے معاف فرما دیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ میری طرف سے بھی سب معاف ہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے معافی و درگزر والا معاملہ فرمائے یہ سن کر حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ عائشہ تم نے مجھے خوش کیا اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اس کے بعد حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بلایا اور ان کے ساتھ بھی یہی گفتگو فرمائی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً نہایت نیک مزاج تھی آپ سے 65 روایات منقول ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی اتباع و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر فرمائی آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم پر اپنا خیر و کرم فرمائے آمین سم آمین موسیقی